حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں نوے مقامات پر یہ بات پڑی کہ اللہ نے اپنے بندوں سے ان کے رزق کے معاملے میں جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے اور یہ رزق ان کو مل کر رہے گا بس ایک مقام پر شیطان آپ کو غربت سے ڈراتا ہے فقر سے ڈراتا ہے اس بات کا بھی ذکر ہوا اب یہاں سے بات کیا سمجھائی کس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اللہ سچے نے اپنے سچے کلام میں نوے بار وعدہ کیا ہم سے کہ جو رزق میں نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا ہم اس میں شک میں پڑ گئے اور جھوٹے شیطان کی ایک بات قرآن میں ایک بار نقل ہوئی کہ وہ فقر اور غربت سے ڈراتا ہے تو ہم نے شیطان جھوٹے کی بات کو سچا مان دکھایا اور اس رزقی تلاش میں ایسے لگے کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھے فتنوں کے اس دور میں کچھ لوگ تو آپ کو ایسے ظالم بھی ملیں گے جو لوگوں کو جا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاؤ قرآن نہ سکھاؤ مولوی نہ بناو ان کو دنیا کی تعلیم دو انہیں ڈاکٹر بناو انجینئر بناو سب کچھ بناو ان کی دنیا بڑی اچھی کرو قرآن یاد کروانا اور بچوں کو زبردستی قرآن نہیں ہوگی بڑا ظلم کا کام ہے یہ کاش یہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو ان کی زندگی بھر کے مسائل حل ہو جائیں جہاں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا سچے اللہ نے سچا وعدہ اس میں ہم شک میں پڑ گئے اور دنیا کمانے کے ہر فن کو سیکھنے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے بدان عمل میں اتر آئے اور جہاں جھوٹے شیطان نے ایک بات غربت کا ہمیں براوا دے دیا ایک بار تو ہم اس کی جھوٹی بات کو سچی بان بیٹھے اور آخرت سے غافل ہوگے